دو کوشنز اپنے اپنے آپ سے پوچھیں کہ what will the world miss out if you do not exist یہ میں اپنا پر سوال کروں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ دنیا کیا چیز miss کرے گی کیا دنیا کہے گی کہ شکر ہے وہ چلا گیا now we have more air to breathe he was a burden یا دنیا کہے گی کہ وہ شخص چلا گیا اس نے کیا کیا اس نے بس زمین پر قبر میں اضافہ کیا اور جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں they add a grave to the graveyard سار زندگی جوب کی کمایا کھایا ویڈیو کو دیا کیا وہ تو آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی کر سکتا تھا آپ مر گئے انہوں نے ایک اور بندہ ہائر کیا وہی کام کر رہا ہے آپ کے جانے سے دنیا کو فارق نہیں پڑا لیکن جو ویڈیو بندہ ہوتا ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کو effect پڑتا ہے دنیا کو ڈینٹ پڑتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اس دنیا سے تو تحلقہ مسجد ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس طرح سے جب بڑے بڑے لوگ ان کی death ہوئی صلاح الدین ایوبی کو جب شہادت ملی تو لوگ کہتے ہیں یار ہم نے ایک بندہ کھو دیا آج عمر بن خطاب کو جب خنجر لگے تو مدینہ میں عورتیں بچے مرد بڑھے سب رو رہے تھے اور کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی وفات کے بعد ہمیں اللہ کے نبی کے دور یاد آگیا کہ جب اللہ کے نبی کی death ہوئی تھی Christians رو رہے تھے Jews رو رہے تھے کہ ایسا شخص چلا گیا جو عادل تھا جس نے ہمارے right سے خیال کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر پر خطاب اور ہوتا تو آج جب پوری دنیا اسلام میں ہوتی ایسی life visionaries لوگ گزارتے ہیں so as we have this question کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں یا کروں گا if I leave this world کیا اس دنیا کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا دوسری چیز what legacy do I have to leave behind do I wish to leave behind کہ میں جب چلا چاہوں گا کیا میں legacy چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا میں ایسے لوگ تیار کر کے جا رہا ہوں ایسی اولاد تیار کر کے جا رہا ہوں جو کہ میری لیے بھی صدقہ جائرے کے باعث بنے اور میرے کام کو وہ پرسو کر لے کے چلے because if you don't have a vision you will become a tool of someone's else's vision اس پتے کی طرح نہ بنے ہوا ادھر کی چلے تو پتہ وہ اڑ کے وہاں چلا گیا ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی نے اپنے اپنے کسی بچوں کو سکول سے نکالا اور دوسرے سکول میں ڈالا ہم لوگ بھی عام طور پر اپنے بچوں کو سکول سے نکالنے سوچتے ہیں اس میں ڈالنے چاہتے ہیں کسی نے اپنی ڈگری چھوڑ کے کوئی اور ڈگری کرنے شروع کر دی تو ہم کہتے ہیں یار واقعی مجھے بھی چھوڑ دینی چاہیے اس میں کوئیش رکھا ہی نہیں ہے کسی نے ڈگری چھوڑ کے بیزنس سٹارٹ کر لیا آپ کہتے ہیں ہاں چھیک تو یہ تھا اتنا پیسے دینے پڑے اتنا خواری کرنے پڑے اس سے بہتر میں اپنا وزن کر دوں نہیں اس سے آپ سلف سٹرنس ملے گی سلف اویڈنس ملے گی آپ کو آپ کسی کے وزن میں ایک ٹول بن جائیں گے اور آپ اس کے وزن کو اچیف کرنے کیلئے ایک کردار پلے کر رہے ہوں گا اگر آپ کو نہیں ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ